اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی خلیفہ سجد نشین باہر گائیں نائے بے رسول رحمت آباد شریف آئیہ 17 جنوری 2022 کے خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے ریاست تلنگانہ میں رات کا کرفیو یا کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ریاستی حکومت کا فیصلہ تلنگانہ حکومت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات کا کرفیو یا ہفتے بار لوگ ڈاؤن لگانے سے گریس کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ حتیات بڑھتے حجوم کی شکل میں جمانہ ہو تاکہ کرونا پر خواب پایا جا سکے ہر شخص سماجدی فاصلے کو برخرا رکھتے ہوئے کوئیٹ خواہیت پر عمل کرے آج دو پہر دو بجے ریاستی کابینہ کا اجلاق چیف مینسٹر کیش اندر شکرہو کی صدارت میں مناخد ہوا جو رات دیر گئے تک جاری رہا کابینہ کے اجلاق کے بعد حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی صورتحال خوابوں میں ہیں اب تک پانچ کرو ویکڈینیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے باقی بچنے والوں کو بھی ویکڈین دینے کی عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کرفیو نافذ کرنے یا لاکڈان لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی بیان میں کہیں بھی لاکڈان نائٹ کرفیو یا ویک آئینڈ کرفیو کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے آج صبح سے عوام میں حکومت کے فیصلے کے تعلق سے کافی تشویش دیکھی جا رہی تھی رات گیارہ بجے تک بھی حکومت کے فیصلے پر تجسس برخار تھا لیکن رات گیارہ بجے کے بعد حکومت کا بیان سامنے آنے کے بعد تمام افواہیں تشویش اور تجسس ختم ہو گیا ہے اور عوام نے راحت کی سانس لی ہے خیب الازم مقامی